پیٹرولیو مصنوعاتی قیمتیں جب عالمی منڈی میں کم ہوئی تو اس کا فائدہ عوام کو دینے کے لیے یہاں پر بھی قیمتیں خاطرخواہ کم کر دی گئی تھی لیکن اس کے بعد بہران ایک ایسا جنم لیا کہ کہیں پیٹرول ہی دستیاب نہیں تھا اور اس کے بعد پہ پیٹرول مافیا کی جیت ہوئی تھی اور دوبارہ سے پیٹرول کو مہنگا کرنا پڑا جس کے بعد پہ پیٹرول دستیاب بھی ہو گیا تھا کہانی یہ کھلی جس پر کمیشن بنایا گیا اور کمیشن کی ریپورٹ بھی آئی اس میں کچھ سفارشات بھی دی گئی تھی اور یہ دسمبر کی بات ہے کہ جب یہ ریپورٹ جو ہے وزیر آزم کو پیش کر دی گئی تھی لیکن صورتحال اس میں یوں تھی کہ کچھ اپنے ہی لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس سارے کرائسز میں اربوں روپے کمالیے ہیں اور یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن کچھ مہینے کی خاموشی کے بعد آج اب یہ فائنلی فیصلہ ہوا کہ جو مشیر ہیں وزیر آزم کے معاملے خصوصی ہیں پیٹرولیم کے اوپر ندیم بابر صاحب ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا ان سے استیفہ لے لیا گیا اور تحقیقات کی طرف بھی اب جائے جارہا جیسے کہ آپ نے حسد عمر صاحب کو سنا اس سارے معاملے کا کیا کوئی منطقی انجام ہوگا اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے یہی سوال لے کے جاؤں گی میں حلالی صاحب کی جارب حلالی صاحب ویسے تو یہ خوش آئند ہے کہ کم از کم کرائسز کے رپورٹس آ رہی ہیں وہ پبلک بھی ہوتی ہیں ذمہ داروں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے لیکن عوام تو یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو سزا بھی ملے اور ریکاوری بھی ہو عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ ان لوگ ہمارے گورنمنٹ کو جو آئی ہے کرپشن انٹی کرپشن کے بیسز پہ الیکٹ ہوا ہے انٹی کرپشن کے بیسز پہ عمران خان اور ہر روز کہتا ہے مافیا 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 کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ سب سے بڑا اور پروفیٹبل مافیا اگر ہے تو یہ آئل مافیا ہے کیا ان کو پتہ نہیں تھا اور جب آئے تین سال کے لیے انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا اور جب سب سے ایک ہیوڈ سوینڈل ہو گیا جب پیسے لوٹ کے لوگ نکل رہے تھے اب چھے مہینے بعد پتہ چل رہا ہے جو ان کے رپورٹ میں ہیں ہر پیون منسٹری میں کو پتہ ہے کہ پیسے بنتے ہیں کون بنتے ہیں کون آتا ہے کیسے بنتے ہیں it is pathetic میں کہتا ہوں کہ یا یہ نالائک لوگوں کو پکڑے ہیں ان کو نہیں پکڑے وہ تو چور جو چوری کرتا ہے اس کو تو دیکھیں نا آپ پکڑ سکنے ہیں تو پکڑے ہیں ان کو پکڑے ہیں جو انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور جن کو پتہ تھا یہ اس قسم کی چوری ہو رہی ہے اور آپ کو کیوں ہتنا دیر لگا بھئی you've come to power anti corruption slogan پہ پہلی چیز تم یہ کرو گے massive investigation all ministries جدھر پیسے بن رہے ہیں کیا کچھ نہیں کیا میں پھر کہتا ہوں آپ کو 16 لوگ تو آپ appoint کرے ہیں جو kitchen cabinet میں تھے نواز کے اور شاباز کے جس قسم کی appointments آپ سمجھے اور یہ بھی یہ اس کو پتہ نہیں تھا ندیم بابر is an expert on oil اس کو ہر چیز پتہ ہے oil کے بارے میں مگر جب تک پکڑے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ہوتے اپنی ministry میں nonsense لیکن علالی صاحب اب تو یہ آغاز ہو کے ہے نا یہ تو خوشائند ہے نا کہ کم از کم اب اس طرح سے نام تو سامنے آرہا ہے investigation بھی ہو رہی ہیں اب تو forensic investigation کے لیے بھی جا رہا ہے معاملہ نہیں this is not enough سمجھنا ایسے باتیں نہ کریں آپ ابھی پتہ چل گیا چلو شکر ہے کچھ نہ کچھ پکڑو اس کو جو پہلے نہیں پکڑا اور یہ کہا کہ prime minister صاحب کو خود آکے کہنا چاہیے ماف کرو مجھے ماف کرو مجھے ان لوگوں نے جو corruption پہ میں corruption کے program پہ آیا ہوں slogan پہ elect ہوا تو ایک massive investigation ہونی چاہیے تھی تھوڑی لیٹ ہوئی ہے لیکن بہرحال ہوئی ہے اور عمران صاحب نے ہمارے پچھلے program میں بھی اس طرف اشارہ کر دیا تھا ویسے عمران صاحب اور آپ نے بتایا تھا کہ لوگ جو ہیں اب پکڑے جائیں گے اور خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کیا انہوں نے کہا تھا میں آپ کو سنوا دیتی ہوں سنے پرائم میسٹر صاحب بڑے aggressive ہو گئے اور بڑے realize کر رہے ہیں کہ time بڑا کم ہے تو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں دیکھیں جی وزیراعظم عمران صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو وہ کہتے تھا میں نہیں چھوڑوں گا تو اب یہ opposition کے نہیں ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومتی لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اگر وہ کارکردگی بہتر نہیں کرتے تو اس کے لئے انہوں نے نور اکری ایک کمیٹی بھی بنا دیا جو روزانہ کی بنا پر جس کا اجلاس ہوتا ہے وزیراعظم کو update کیا جاتا ہے تو یہ جناب ساری story تھی جو عمران صاحب نے دی تھی لیکن اس کی مزید بھی میں details جانتی ہوں کہ اب آگے نام تو سامنے آگیا لیکن جیسر کہ حلالی صاحب نے بھی کہا کہ یہ enough نہیں ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے کیا action plan کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوڑے سے break لیتے ہیں ناظرین اس کے بعد آگے سٹوری جو ہم کر رہے تھے وہ آپ جانی چکے ہیں پیٹرولیم پر ندیم بابر صاحب کو الادہ کر دیا گیا تو عمران صاحب کیا آپ سمجھا جائے آپ بلا تفریق اعتصاب کا عمل واقعہ تن شروع ہو گیا دیکھیں عمران خان صاحب کا جو آج کا فیصلہ ہے نا یہ ابھی صرف شروعات ہے اب بھی آپ دیکھیں گے کہ ہو گا کیا میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی یہاں دودھ کی نہریں چلنا شروع ہو جائیں گی اور سب کو سزا مل جائے گی ویسے تو آج اگر آپ اصد عمر صاحب کی پریس کا انفرنس دیکھے تو اس میں انہوں نے آدھی کلین چٹ تو مدیم بابر صاحب کو دے دی ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ویسے تو کمیٹی نے ان کے بارے میں اور سیکٹری کے بارے میں سیکٹری پیٹرولیم کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ ملوث ہیں لیکن کیونکہ ہم صاف اور شفاف انکوائری چاہتے ہیں اس لیے پرائیم منسٹر نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہٹا کے تو پھر وہ کیا جائے لیکن میں اب مزیراعظم کی ط رب واپس آج ہوں عمران خان صاحب کو کسی سیانے بندے نے یہ سمجھا دیا ہے کہ خان صاحب اگلے الیکشن میں عوام آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ نے اپوزیشن کے کون کون سرینما کو کتنی کتنی دیر تک جیل میں رکھا تھا اگلے الیکشن میں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا اس کا کیا بنا جو آپ نے وعدہ کیا تھا ریلیف دینے کا کہ جب ملک میں مہنگائی ہو تو سمجھ لو کہ حکمران کرپٹ ہے اس کا کیا بنا ہم اب اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جس حد تک وہ جا سکیں گے وہ جائیں گے اور یہ پہلا کام ہے اب یہ آپ دیکھیں گے مزید بھی کابینہ میں بھی لوگ ہوں گے اور بیوروکریسی میں بھی جن کو وہ اب اس طرف لے کے جائیں گے اب ہمیں امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ فرانسک آرڈٹ میں ایک کچھ ایسی بات نکلے کہ جس سے سزا ملے یہ نہ اکمیٹی کمیٹی کھیلتے رہیں جیسے پاکستان میں کوئی کمیٹی پڑ جاتی ہے تو ا لوگ کمیٹی بانتی ہے تو سمجھو کمیٹی ڈال گئی لیکن بہرحال عمران خان صاحب یہ کی خواہش یہ ضرور ہے کہ وہ اس طرح کو کوئی کام کریں کہ جس سے وہ اگلے الیکشن میں جا سکیں آپ کو امید ہے کہ اللہ کرے کہ کچھ اس کا لوجیکل انڈ ہو حلال صاحب آپ کو یہ امید ہے کیا امید ہے بھائی اب تو ایک criminal investigation ہوگا اور courts میں جائے گا تین چار سال چلے گا پتہ نہیں پھر کیا ہوگا اچھا تو آپ کو نہیں لگ رہا تو پھر سر آپ اتنے مایوس کیوں ہیں اب اچھا ہے جائے گا court میں تو کچھ بات تو ہوگی آگے اس پر بھی further investigation تو ہوگی نا نہیں میں مایوس ہوں because crime pays in this country نا یہی تو میرا problem ہے crime pays پکڑتے تو آپ نہیں ہیں پہلے سے جب وہ ہو جاتا ہے کھا جاتے ہیں حضم کر جاتے ہیں لندن میں بیٹھتے ہیں flats لیتے ہیں پھر آپ شور مچاتے ہیں آپ کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں my repeat ہر پیون کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے وہ اس ministry میں جا کے پوچھیں لیکن حلالی صاحب ایک اور بڑا مزا ہے اس پورے کام میں کہ دیکھیں جو petroleum minister ہیں عمر عیوب صاحب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے یعنی کہ وہ یا تو پھر اتنے بے بس minister تھے کہ ان کے نیچے جو کچھ ہو رہا تھا ان کا کسی سے کچھ تعلق نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یا ان کو بچانے کے لیے ان کا نام کسی کام میں نہیں آرہا دو ہی چیزیں تھی نا تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نہیں یہ اپنے آپ کو expert بنایا ہوا تھا یہ ندیم بابر اس لیے اس کے ہاتھ میں سب تھا میں نہیں سمجھتا ہوں عمر عیوب کے ہاتھ میں کچھ بھی تھا نام نے ہاتھ کے لیے ان کو ایک senior portfolio دیا ہوا تھا اور کچھ نہیں ٹھیک ہے لیکن لالے صاحب بھئی مایوس ہیں وہ ان کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کسی لینڈ تک پہنچے گا اور ہم کسی کو سزا ہوتے دیکھیں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے ایسا دیکھا تو نہیں ہے مران حان صاحب کی بات کریں تو سمینہ وہ اس ملک میں کئی اس وقتے سے قومت میں بزرا ہیں جن کا یہ problem ہے جن کا conflict of interest کا معاملہ ہے عمران حان صاحب کو ان سارے ملک میں کچھ نہیں ہوں